امریکہ کی خفیہ ریپورٹ لی افغانستان پر سنسنی خیز خلاصہ ستمبر تک قبضہ کر لے گا تالیبان امریکہ کی لیگ ہوئی خفیہ ریپورٹ میں بے حد سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ تالیبان کابل پر اسی مہینے اور پورے افغانستان پر نبے دن کے بھی ترق قبضہ کر لے گا اور امریکی ریپورٹ پر بیٹے چوبیس گھنٹے میں افغانستان کے حالات مہر بھی لگا رہے ہیں کیونکہ افغانستان سرکار تالیبانی آتنکیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتی نظر آ رہی ہے پاکستان کے پورے سینیٹر افراسیاب خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے بگڑتے حالات کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے جس کا سمرتھن تالیبانیوں کو ملا ہوا ہے اور اسی کے بوتے تالیبانی آتنکیوں نے شکروار کو چار اور پرانتوں کی راجدھانیوں پر قبضہ کر لیا پورا دکشنی افغانستان اب تالیبان کے قبضے میں آ چکا ہے افغانستان کی راجدھانی کابل پر قبضے سے تالیبانی محض پچاس کلومیٹر دور ہیں اتنا ہی نہیں چوبیس گھنٹے میں افغانستان کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے شہر پشم میں ہیرات اور دکشن میں کندھار پر نینترن کے بعد تالیبان نے ہیلمن پرانت کی راجدھانی لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے لگ بھگ بیس سال تک چلے جدھ کے دوران ہیلمند میں سیکڑوں کی سنکھیا میں ویدیشی سینک وہاں مارے گئے تھے ہیرات پرانت کے پورو گورنر اور تالیبان کا مکھر ویروت کرنے والے اسماعیل خان بھی اس وقت تالیبان کے قبضے میں ہیں اسماعیل خان افغانستان میں بھارت کے قریبی دوست رہا کرتے تھے انہوں نے ہیرات میں بھارت کی مدد سے بنے سلمہ باندھ کے نرمان میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اس ڈیم کا اناؤگریشن چار جون دوہزار سولہ کو کیا گیا تھا یہ ہیرات کے چشتی شریف زلے میں صد ہاری ندی پر بنا ہے بعد میں اس کا نام سلمہ ڈیم سے بدل کر افغانستان انڈیا فرینڈشپ ڈیم کر دیا گیا تھا تالیبانیوں نے اس ڈیم پر بھی قبضہ کر لیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو تالیبان سے جنگ کے بعد اسماعیل خان کے ساتھ ان کے سینکوں نے بھی تالیبانی آتنکیوں کے سامنے سرینڈر کر دیا وہ تالیبان لڑاکوں کے ساتھ اپنے گھر میں بند ہیں اسماعیل خان کے علاوہ افغانستان سرکار میں اپگریہ منتری رحمان اور حیرات پرشاسن کے پرمک اور زفر کور کے پرمک کمانڈر خیال نبی احمد زئی حیرات کے گورنر عبدالصبور کانے اور نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹر حساب صدیقی بھی تالیبان کے سامنے سرینڈر کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں تالیبانی لڑاکوں نے اب وہاں کی جیلوں اور ائرپورٹس پر بھی قبضہ جمانہ شروع کر دیا ہے اور جیلوں میں بند اپنے لڑاکوں کو رہا کرا رہے ہیں پاکستان سے تالیبان کو خاد پانی ملنے کا جو دعویٰ دنیا کیا کرتی تھی اس دعویٰ پر پاکستانی پورو سینیٹر نے ہی مہر لگا دی ہے افراسیاب خٹک نے کہا ہے کہ افغانستان کو ازتھر کرنے کے لیے آئی ایس آئی تالیبانیوں کی مدد کر رہی ہے محض کچھ دنوں کے بھیتر ہی تالیبانی آتنگ کی قابل پر بھی قبضہ کر لیں گے محلاؤں اور لڑکیوں کا بھوشی اب افغانستان میں اندھیرے میں دکھ رہا ہے پاکستانی پورو سینیٹر کی یہ باتیں غلط بھی دکھ نہیں رہی ہیں محلاؤں کو تالیبانی آتنگ کیوں دوارہ کھیشتے ہوئے لے جانے کی تصویریں سرکیوں میں بھی بنی ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں تالیبانی آتنگ کیوں نے سلمہ ڈیم پر بھی قبضہ کر لیا ہے سال دوہزار سولہ میں پردان منتری نریندر موڈی نے افغانستان کے راشتپتی اشرف گنی کے ساتھ مل کر اس ڈیم کا اتھاٹن کیا تھا افغانستان کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے بیتاب دکھ رہے تالیبانی آتنگ کیوں نے شکروار شام تک افغانستان کے چوتیس پرانتوں میں سے انیس پرانتوں اور ان کی راجتھانیوں پر قبضہ کر لیا ہے یہ پرانت ہیں نمروز جوزان سرپل تخاری کندوج سمنگن فراہ بلگان بدکشن گجنی حیرات بدگش کندھار ہیلمند گھور ارزگان جابول لوگار اور پکتیا یہ سارے علاقے افغانستان کے دکشن کشیتر میں آتے ہیں ایسے میں جب امریکہ کچھ ہفتے بعد اپنے بچے ہوئے سینکوں کو واپس بلانے والا ہے تالیبان نے افغانستان کے دو تہائی سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اس نے پرانتی راجتھانی پلی اے علیم میں پلس مکھیالے اور ساتھ ہی پاس کی ایک چیل پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ شہر قابل سے لگ بھگت سی کلومیٹر دکشن میں ستھت ہے حیرات پر قبضہ تالیبان کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کہی جا رہی ہے وہیں گجنی پر تالیبان کے قبضے کے ساتھ افغانستان کی راجتھانی کو دکشنی پرانتوں سے جوڑنے والا ایک مہتپون راجمارگ کر چکا ہے کندھار میں بھی تالیبان نے سرکاری عمارتوں اور گورنر کے کاریلے پر اسلامی کمیرات والا اپنا سفے جھنڈا لہرہ دیا ہے حالات کس قدر خراب ہو گئے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے کابل میں امریکی دوتاواز سے کرمچاریوں کو نکالنے میں مدد کرنے کے لیے شکروار کو تین ہزار اور سینکوں کو کابل ہوا یڈے پہنچایا ساتھ ساتھ ہزاروں اور سینکوں کو تیناتی کے لیے بھیجا گیا ہے بریٹن بھی دیش چھوڑنے والے اپنے سینکوں کی مدد کرنے کے لیے لگ بھگ چھ سو سینکوں کو تینات کر رہا ہے کینیڈا بھی اپنے دوتاواز کو کھالی کرنے میں مدد کرنے کے لیے وشیش بل بھیج رہا ہے تالیبانی آتنکیوں کی کرور اور دمنکاری سرکار بننے کے ڈر سے ہزاروں افغان ناغریک اپنے گھروں سے بھاگ گئے ہیں کطر میں شانتی وارتہ رکی ہوئی ہے حالانکہ راجنائی کبھی بھی ملاقات کر رہے ہیں افغانستان میں مچھی بھگدر کے بیج پاکستان کے چمن بورڈر پر ماحول گرمایا ہوا ہے یہاں افغانستان چھوڑنے والے لوگوں کا حجوم امرا ہوا ہے پلائن کر رہے لوگ شکروار کو پاکستانی سینہ سے بھی بھڑ گئے تالیبان نے افغانستان کی اور سے اس سینہ کو اپنے قبضے میں لے کر بورڈر کو سیل کر دیا ہے بیتے مہینے ہلمند کندھار اور حیرات پرانتوں میں ناغریکوں کے خلاف ہوئے اندھادند حملوں میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں شہری کشیطروں میں افغانستان اور تالیبان کی لڑائی میں صرف تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں صرف انہی جگہوں پر دو لاکھ کچا کچ بھر گئے ہیں لوگوں کو نہ کھانے کو کھانا مل پا رہا ہے نہ بھیشن گرمی کے موسم میں پینے کو پانے گھایا لیلاج اور توائیں نہیں ملنے کے کاران تڑپ رہے ہیں سڑکیں پل سکول کلینک اور تمام دوسرے مہتوپون بنیادی دھانچے کو تالیبانیاں تنکی تباہ کرتے جا رہے ہیں ہر دن کا سنگھرش عورتوں اور بچوں پر سب سے زیادہ کم بھیر ہوتا جا رہا ہے